کون کہتا ہی نیو سن جہاں پیار ہو جہاں ہندردی ہو اور جہاں انسانیت وہ لوگ جو بیچ میں ہمارے انسان اور انسان کے بیچ ہماری سیاست کے بیچ ریت کی دیواریں تو کھڑی کی ہیں کچھ لوگ جن کو آن بھی انسانیت کی قدر ہے جو پیار کرتے ہیں وہ ان دیواروں کو توڑ کے بھی آ جاتے ہیں اور میرے خیلے بغیر مسلم علاقے بھی ہوں گے جہاں نہ بے بس انگوڑ دلے کیونکہ جبو کشمین کی اتحاس میں ہندوستان کو نہیں کہا ہوں گا لیکن جبو کشمین کی داری کچھ لوگ کہتے ہیں کیلکہ اپنے کانچن سے میں ووٹ نے آئے یہ آپ کی بھی بیسکی ہے میرے بھی میرے نہیں آپ کی زیادہ یہ منحہ صاحب کے ان گاؤن گزرگوں میرے ہندو بھائیوں پہلوں اور میرے مسلمان بھائیوں کشمیری بوجروں دلک بھائیوں جب میں نے الیکشن لڑا چیف انسٹ کے وقت شاید ہندوستان کی اتحاس پر میں پہلا واحد آدمی جو جمہو سے فان بھر گئے آیا اور اسی وقت واپس گیا اور الیکشن جیتنے کے بعد آیا میں اپنا ووٹ ڈالنے میں نہیں آیا اور آپ نے مجھے چھانویں ساڑھی چھانویں فیصدی پرسک ہو دیئے جو کہ نہ صرف جمہو کے جمہو کشنی کی اتحاس میں بلکہ ہندوستان کی اتحاس بغیر بھی چھاسٹھ ہزار میں سے مجھے آپ نے ساٹھ ہزار گوڑتی ہے اور چھ ہزار دس بارہ اور پارٹین کوئر کا ڈیڈیٹ پر دیئے اس کے لیے میں زندگی بھار جب بھی زندہ رہوں گا تب تک میری بھائیوں اور بینوں آپ کا دھرم کچھ بھی ہو آپ کی ذات کچھ بھی ہو اس کے لیے میں آپ میرے دل کا قصہ یہ جو عزت اور وہ عزت ہمیشہ رہی ہمیں آج کسی پارٹی کے خلاف کسی نیر کے خلاف نہیں ملنا میں ایک سبت آپ کو آج شکھانا چاہ کہ میں اسمیلی کے الیکشن لڑے یا پارجنٹ کے لڑے جیتے بھی اور ہارے بھی کیونکہ جیت حال اتار چڑھاو انسان کی زندگی کا ایک حصہ سیاست کی سیاست کا حصہ ہمارے رشی وزیو میں سب زندگی کی اتار چڑھا دیکھیں جو بھی انسان اپنی زندگی میں اتار چڑھا دیتا اس میں دو چیزیں حبت نہیں ہار نہیں ہے اور کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنا میں نے کشمین سے کنیا تمہار تک انڈمانز نکوبار سے دیکھ گجران تک چاہے وہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہو اسمبلی کے الیکشن ہو کارپوریشن کے الیکشن ہو بیڈی سی بیڈی سی کے الیکشن ہو پانچ سر پچوں کے الیکشن ہو تقریباً ایک لاکھ پیس سے زیادہ پبلک میٹنگوں میں اپنی پارٹی کے لیے پر چار کیا لیکن میں کبھی بھی مقالف کو دوار ہے اس کا نام کبھی نہیں دیا میں نے اپنی پائلیمنٹ میں بھی یہ سمری گئی کبھی بھی اپنے مقالف کا نام نہیں دیا پارٹی کا ضرور دیا ان کی پالسی کی مقالف ضرور کی لیکن نام نہیں میں جب لا امی کچھ سال پہلے الیکشن لڑا دوک سبھا کا اور یمی تاریخ چہہے میں ہارا لیکن کتھوہ کانس سنسی میں کانگرس کو پچتر سال کی انتحاس نہیں دفعہ چار سو اٹھائیس چار لاک اٹھائیس حضا مو پہ وردہ دو لاک یارہ ہزار آخری تھا انیس سو باون سے دیکھ انیس سو جولہ ہارا لیکن جتنے پیانے لوگ جیتے تھے اسے دم لے کہ ہارا اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے بی جی آپ نے بی جی پی کنیلی کا اور اندپنر کنیلی پی 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 کنیل مسلمان تھا میرے سنے کا تھا بی جی پی کنیلی سنے کا تھا رانہ صاحب تو کہا آپ ان کا خلاف کنیلی پر میں نے رانہ صاحب اور ان کے والد صاحب کی نے چھوٹے رانہ کو میں جانتا نہیں شکل نہیں دیکھی لیکن میرا چھوٹا بھائی کیونکہ ان کا باگ کو میں چاچا بولتا تھا میری باگ کے صاحب چیف انجیلی تھا میری طایعہ کے صاحب ان کے رشتات تھے اور جب چیف انسر تھا تو میری پی ٹی میں رانہ صاحب بڑے رانہ صاحب جو چیف ان کی بہت میں گول میں اٹھا کر اس کو ہس اپنی کال مل دیا میں اس بیڑی کیونکہ گول وہ میرا چوٹا بھائی کہا آپ کے ذنہ کا پی دی کی کا مسلمان اٹھا اپرانیمنٹ میں نہ معاف کی دیں میں اس کی شگل نہیں دیتی حالانکہ اس کی وجہ سے میں ہا لیا تیس پہ تیس ہزار وہ بھول گیا تو اگر میں تیس ہزار دیتا تو میں جیت جاتا لیکن میں کہا سنا ہے کہ بہت بڑا بزنس والا ہے اللہ کرے کہ اس کے بزنس کو فروغ دی آتا یہ نیران ہمیشہ آتا آپ کہیں گی پھر آپ میں تو تو میں میں سونیا گاندی اور آہ گاندی کی خلاف کیا اس لئے آپ میں رکھا ہوگا میں نے خط دکھا تھا میں نے خط دہی اپنا سب کچھ کہ دیا تین دن میں چھپ رہا میں نے کچھ نہیں کہ لیکن جب ان کی طرف سے نشائی چلے رگی آئی نہیں رگی تو میں نے کہا اگر ان کے حملہ کرو اپنی جان نہ ہو تو میں نے دوں خوڑا اور انہوں نے تو مسائل پر آئے میں تو ادھر سے 303 ہی چلے اسی میں وہ ڈھی ہوگے اگر میں غلش مسائل پر آتھا نظر نہیں آتھے دے کر مجھے کوئی آگے سوٹی کا استعمال کرتے کبھی یہ آتھا نہیں جس پارٹی کے ساتھ کیونکہ میں اتنے سال میں مہارن سال اپنی سٹوڈن دائج سے رہا ہوں کالج کے دوران سے رہا ہوں یونسٹی کی دوران سا رہا ہوں جس پرائنس اندرہ گاندی کو میں مہا سمجھا راجی گاندی کو اپنا بھائی دوست پرائنس سمجھا میں اس سے میں ضرور کو تھا پہ آپ رہن کی کلاب کسی پارٹی کی کلاب ابھی میرا خون پسینہ آپ کے لیے اور آپ کا صرف خون نہ چاہے مجھے نہ پسینہ چاہے مجھے صرف آپ کا ووٹ چاہیے مجھے دیا دو دفاع دیا اور دون دفاع آپ نے نکال منا دو زہ آگ میں بھی لڑا تو اس وقت کی رس بھی میں اس وقت میں نمبر بان 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 میں تیس ازار سے لیتا بان کی سب چیز میں سو دس ازار دن چال کے چال تو وہ آپ کی ذر میری میری نسی دی 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 میری ساتھ میری پارٹی کی رو لے دی دی میری مجھ سے خوف نہیں دی آگ اُن کی بھاگ رہے ہیں میں نہیں بھگا رہی مرگی کسی دوسرے کے گھر میں انڈا دے تو مرگی 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 گاؤں کی بھاشا میں کتیم سب مرگی گاؤں کا رہا ہوا چاہے بڑی بڑی شہر میں رہا ہوں لیکن گاؤں کی چیزیں بھورتی نہیں مرد دی گاؤں کی میں یہ بڑی مثال آ تو اس لی ہم 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 نہیں آت رہا کہ میں پارٹی کا نام ابھی نیدا کسیمبر نہیں لیکن میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنے گھر اپنا گھر میں میری سکھ ہے میں پنتالیس سال ہندوستان میں چپا چپا گھونا چپا چپا پارٹی کی لی کام کیا کئی حکومتیں لائی لیکن یہ برا وقت آتا عورت ہو مرد عورت کو جب اپنا شوہر تن کرتا ہے پرٹی مائکے چلی جو ہی میں کتنی بھی دشمنی ہو لیکن جب ہم سائز کا حملہ کرتا سب ہی یہ خود آتا آج میں اپنے گھر اپنی گیا سکتا اور یہ لکھن پور سے شروع ہوتی ہے جم وں کے اور ٹنگڑار کشمیر میں گولڈ پر ختم ہوتی یا گیوریز میں ختم ہوتی یا تاج مہینی ساتھ کی کانسل سے ہوڑی میں ختم ہوتی مہینی 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 بھر دھر دھر کی مدد ہو تو باہر کہتے ہیں اگر دھنگ رہیں کھانا کھا کے جاؤ گے تو باہر والا پوچھے دیں تو بھوکے لوگ میں کہیں ہندوستان کی کسی سومے سے پھول کر سہتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ میرے گھر والے مجھ کو کھنے چاہتے ہیں اپنی جو کوش اللہ کا حضر ہے میں شروع چھوٹی ریلی سے کرنا چاہتا تھا لیکن جو میں میں پچاس سال میں اہی نہیں رہی کوئی ایسا کسی نے ہوا کسی نے دس روپے دے دیئے کسی نے سار روپے دیئے تو گاہی یا کری کسی نے ہزار کو ہزار دی ہے اور بسیں کے اور خانت کے ہزار وں ہوتی اور چار دن میں تقریبا تیس چالیس ہزار لوگ کو میں دیلیگیشن نے دیلیگیشن دائی کسی ساری تین سو پونی چار سو دیلیگیشن کو دیلیگیشن دیلیگیشن کئی دنوں سے سوایا نہیں ہو نیر پر دائم مل لیکن خوشی بھی ہوتی ہے کسی یتنا یوش ہے لوگ میں تو یتنا یوش اگر یہاں تھا تو میں وہاں کیا کر رہا یوش کا حصہ کرنے بات اس پیار کا حصہ کرنے ہے اور یہاں بھی میں آیا دو دن کی نوٹس کا کیونکہ پہلے اور کہیں تھا پروگرام دو دن پہلے ہم نے چینج کیا لیکن پہلے چھت پہلے بھی ہے دوسرے بھی ہے چوتھے چھت دن کو پانی کا بھلگلا نہیں سمجھ اس کو سوکھ نہیں دی دی در در کلیکشن آج میرے پاس کچھ نہیں دی ہے میں جب بھی آیا ہندوستان کا وزیر بک آیا چی پرس بک آیا لیڈر بہوش کر آیا جو کامینہ کے مرکز کامینہ کا وزیر کی بنا ور ہوتا ہے لیکن آج میں ایک واحد فرد اور انسان کی حسین سے آیا ہو اور آپ کا پیار میں جب خوشی کے تھا اس سے سب رہا زیادہ ملا ہے ہماری بڑے بڑے امیروں کے پاس پمپئی میں رہنے والی دوسری بینگلور میں رہنے والی حضر رماض میں رہنے والی دلی کلکتہ میں رہنے والی میں راز چنہ میں رہنے والی لوگوں کے پاس دولت بھائیں جہاز بھائیں لیکن لوگوں کا پیار سب سے بڑی بھائیں میں آج ہندوستان میں آپ نے آپ کو سب سے دولت آدم آدمی سمجھتا ہوں کہ جس کو شہر اور بیار کے سبی دھرموں اور لوگوں کا گریل لگ کا جو ٹھیک میں کام کرتے ہیں مزدور جو جو دکان پہ کام کرتے ہیں جو جنگل میں کام کرتے ہیں جو ملازم ہیں جو ریٹائر ہیں جو آدمی میں پھوج میں میں جہاں بھی چاہتا ہوں ریٹائر پھولیس اور آدمی والے پیرامی انتری فورسز والی جوائن کر رہا وہ کہتے ہیں جب ہم پھوج میں تھے آپ کا نام سوتے کبھی ہم ہم پھولڈر پہ دیکھا میں سیرچل بھی پہنچا سونہ ہزار کی فٹ پہ اور وہاں آدمی کے ساتھ سونہ ہزار فٹ پہ جب سانس نزلی سے کام کا فٹ وال برق جہاں برق کی دیگائے ہوتی ہے برق کا خرش ہوتا ہے برق اچھت ہوتا اور اس میں لوہی کی کرسیوں یہ کھاٹ ہوتی ہے اور اس پہ دنگ ہوتا ہے اور سو سوتے ہیں مائنس کھٹی لگی چالیز لگی ان کی ساتھ میں دلتا ہمارے گجر بھائی بکر بھائی دھار اوپر رہتے ہیں تیرہ چودہ ہزار کی فٹ میں ہیلی کاؤٹر میں دی ہوں ہوتا ان کی بحث میں گائے کے بارے پوستہ رہت ہوں ہماری کھیت کی کھلیان میں ان سے بھی پوستہ ہے میں کوئی زمین اور آسمان سے میں آسمان سے نہیں پترا میں زمین کی اسی مدین سے جیسے مٹی آپ بولتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے جو آپ بولتے ہیں وہ نکل جاتا ہے اسی نکل سے میں ہی بھرا ہوں کسی دیار کا عیام سے اور شہروں میں کام دیا میں آپ کی سم مشکلات جانتا کسانوں کی مشکلات جانتا مہنگائی اپنے اروج پہ آدمی پڑھ گئے زمین گھڑے زمین میں نے کچھ بے دی تھی بے زمین کو بے گھر کو واپس لی گئے چین لی گئے دیلی بیجز کا کیا حال ہے کیسے کیا حال ہے جیاز کا کیا ہے آن اپلائیمنٹ کا کوئی حساب نہیں ہے یہ تمام چیز ہیں میرے دیلی سٹینٹ روٹ کو کیسے ختم کیا اس کے بارے میں میں نے جب تیسو ستر ختم کیا تو آپ نے میری پارلیمنٹ سنی ہوگی پارلیمنٹ سپیچ کبھوں نے سنی ہے سب نے سب دنیا پی سنی ہے مجھے گھندر سے کون آئے کیونکہ وہ سپیچ پوری دنیا میں ساو دیل سو کنٹریز میں سنائی گا وہاں سے کون آئے ہندوستان کی تحاص میں تحاریخ میں پہلا لیڈر اپو وش ہوگا کہ آئے روح سو آئے آئے سو آئے چھتر سال جس نے زمین کے خرش پہ آکھ چار گھنٹے بیٹھا دھر دیں لیکن جب مجھے کیمپی نہیں کہا کہ صاحب سور کے ایزن پہ نہیں دکھا رہے ہیں تا کی حضور میں کیا آپ بھی بھائی میں بولنا چاہتا ہوں تب بول اگر میرا وہ ساتھی باہر میری کمرے میں دیکھا میری کمرے میں دیکھا پشت لوگ سوا رائے سوا میں کیا وہ راز کی دکھا رہا کہا میں آپ کے کمرے میں گیا جو شور کر رہے ہیں ہم باٹھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بیٹھے پہلا بھائی دیگر موشن ہے جو زمین پہ پارلیمنٹ چند ہوئی اور دوسر کے ویسری سٹیٹر پہلی کی زمین کا حق صرف مکشمیر کے روم کو ہوگا جو مہاراجہ کے وقت سے چل رہا تھا مہاراجہ نے شروع کیا تھا انیش سو پچیس سے ہندوستان کی آزانی سے پہلا بات میں وہ 377 کا حصہ ہماری سٹیٹ میں صرف جمو کشمیر کے لوگ نوکری کر سکتے یہ بھی مہاراجہ ہر اس حق میں دمائنس ہے اور بات میں 377 کا حصہ ہ یہ زمین اور نوکری سوی ہے کہ ہم ہندوستان کے ایک کونے میں یہ کوئی بڑی ملسلی نہیں بڑی فیکٹری نہیں یہاں نوکری کے زیادہ موقع نہیں یہاں جبراسی کی کلر کی پیچر کی یہ نوکری مکھتے ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہوتی ہمارے نرجان ملکن اور لڑکن کے اتنی ہماری بچیاں ہندو ہو مسلمان ہو گجر ہو بکر ہو دل ہو ایم ایم اے کر کے پیجڈی کر کے ایم ایم اے کر کے تین تین ہزار کی نوکری پہ بیس بیس سات سے پترہ پترہ سات سے ان کو ہم نوکری نہیں دے رہے اور اس میں ہماری بھائی بہن ہندوستان کے آئیں جہاں بڑی فیکٹری بھی ہیں کار کھانے بھی ہیں روز گار سکتے ہیں وہ کھپ سکتے ہیں یہاں کیا آٹے کے وہ جو ہمارا چلتا ہے آہ گھاٹ اس میں کو پھولو لگاتا ہیں اگر باہر کے لوگ رہا نہیں آئیں گے یہ بچے کہاں جائیں گے یہ بچے کہاں جائیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اور بچے بھوکھے بارے ان کے ہمارے والدین ان کے امیر نہیں ہیں کہ ان کو امی اور بھی ایک دیگریاں دنائیں وہ زمین بیشتے ہیں وہ مزدوری کرتے ہیں کھانا اپنے پیت پلات مار کے کھانا تین مجھے کے وی ایک وی کھاتے ہیں اور لڑکین اور لڑکوں کو میندرور فیز بیشتے ہیں ان کو حیدربار فیز بیشتے ہیں ان کو پونہ فیز بیشتے ہیں دلی فور فیز گوشتے ہیں کیا اس لیے کہ وہ لاپن پیسہ جو ان کے ماں باپ نے مزدوری کرتے دیا زمین بیشتے دیا ادھر ادھر آکی وہ درد درد کی دھوکنے کھائیں اور اگر دھوکنے بھی ملے تو بیش بیش آزار پہ وہ تین ہزار میں کیا کھائے آج آٹے پہ بیتیکس ہے سمجھلی بیتیکس ہے کونسی چیز ہے جو ٹیکس ہے پیٹرل آسمان کچھ ہو رہا بیش آسمان کچھ ہو رہا مٹی کھا تیل گائی ہو گیا گائی ہو گیا کیا ہے صرف شادی کے ایکس نہیں لگا ہے کچھو پیٹیکس ہو بھی جل دی آج 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 ایسے آلات ہیں یہ بنیادی چیز جو ہمارے آئین میں ہمارے کامشوش میں ہمارے سویدھان اور سویدھان سر تہلی مارکہ ہر سکھ کے دوالے سمین سٹیٹھ ہو جمہور اس کشمین کی دیا سب اکبر بادشا کے وکر نمی دیا سب مبارک بات دیتا مہاراج اولاد سب اور اس کے بعد اور وہ دی مہاراج جنہوں نے جمہور کشمین کی سر دے گلگت اور بلتستان تک پڑھ آئی یہ کتنا بڑا سکیٹ تی انیس سر تالیس تی جب سکیٹھ کا روڑا گیا اس وقت کی ہندوستان کی سب سے بڑی ایریا میں دو لاکھ سے زیادہ سکیٹ کے رمیٹر جنہو کشمین کی نیاز پڑھ اس کی ٹکڑے کرنا ہمارے دلوں کے ٹکڑے کرنا اس لئے اس میں کوئی ہدو کوئی مسلمان کوئی سف عیسائی کا یہ ہماری سب کی مشترکہ وصیت ہے یہ مشکل کا زمین ہے جہاں مہاراجہ کی ہو شیخ ومدلہ کی ہو یا عمر واجشہ کی جو جس کو مانتا ہے انہوں نے ہمارے لئے براست جھوئی اس براست کو بچانا ہمارا فرص جس بڑی جمع ہے آج میں کوئی بھاشا تقریب کرنے نہیں آیا تھا آج صرف آپ کی دعائیں لینے آئے تھا جب میں پارٹی بناؤ گا تب دوبارہ ہوں گا اور اس سے دست کے لئے آئے تو اس کے لئے آج سے دیاری کر دی ہے اس جو نشان ہمارا کوئی ہمارا نشان کوئی پارٹی نہیں ہمارا نشان کوئی انسان نہیں ہمارا نشان ہے اپنا حق اپنا حبوب لینے کیا اس حبوب کے لئے ہمارے برائی کریں کسی درم کی کوئی درم کوئی مذہب آگر کوئی ہمارے بیچ میں درم اور مذہب لاتا ہے مجھے افسوس ہوگا کہ میں اس پارٹی کا حسن نہیں ہوں میں اس نئی پارٹی میں صرف انسان مشتہ ہونا ہوں درم مذہب ہماری بھار میں بہت خوش ہوں ہمارے میری ہردو بھائی بہنے سوہ شام مدر میں جائیں بھردوان کو یاد کریں میں تش ہوں ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں جائیں نباز میں پڑھیں جس میں توفیق ہے اس سب بھردوان کے بھردوان ننازے اور پوجہ پارٹ ہمارے لئے لئے وہ سب انسان اور خلعہ کے بھردوان اس میں انسان نہیں آنا یہ انشاء نمارا ساسی رسولہ ہے اس میں کوئی دار پھڑیش میں اس میں کوئی مذہب نہیں اس میں صرف اپنا حق ہون گلاس کرتا بھال ساری ساس کی پارٹ کیا پھر شروع ہوں گے پھر پولرائز کریں گے بہت جانے دی اس پولرائز حساب بیوائی بھائی لاکھ بیوائی بھائی لاکھ ان فضول نالوں سے بچھوڑے ہم اپنے ایفیچوں کا رہن کریں ان کو نتری کے مسائل ہائی ان کو رزگار کا سار کریں ان ان انفاز کے سار میں آپ سب کا بہت تہجر سے بھی مشہور اور آپ کا بہت رشد ریا خدا حافظ السلام